آئیے بم آروج مستری کے سلسے کے جو ہمارے پروگرام ہیں یہ میں نے سادت آنچل کی ہے کہ میں بارہ پروگرام اس میں کروں جو کہ میں نے بارہ اچھے اوقات اس میں نکالے ہیں تو آج ہم نے جناب محمد مصطفیٰ کے نام کی ایک صورت لیا ہے اور اللہ کو بڑا پیار ہے بسم اللہ الرحمن 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 الرحیم اللہ محمد انوال علی محمد شاہد انجانی ایک ویپ ٹی بی کی جانب سے آپ کے خدمت میں حاضر ہوں یہ ستارہ یہ کاکسہ یہ فلک رابر راہ زندگانی ہے ستارہ مشتری نے جناب آج کے پوری دنیا میں دھومت چاہی ہوئی ہے اور لوگ شرف مشتری کے انتظار کر رہے ہوتے ہیں جو بارہ سال کے بعد برج سرطان میں ہوتا ہے ستارہ مشتری برج قوس اور برج حود میں عروج آج پاتا ہے اور پربردگار نے کلی طور پر اس ستارے میں خیر و برکت رکھی ہے دنیا کی کوئی خیر ہو تو ہم اس ستارے سے رہنمائی بھی لیتے ہیں اور اس کی سعادت بھی سمیٹھتے ہیں شادی، اولاد، انعام، محبت، رزق اور ترقی، منصف، کاروبار، روحانی سفر کسی مفشلے کا عمل کی تلاش، ہر غرض کوئی بھی ہمارا جائز مقصد ہے تو ہم آسمان پر اس ستاروں کی اچھی پوزیشن دیکھتے ہیں جس طرح گرین لگتے ہیں تو اچھے برے اثرات ہوتے ہیں اسی طریقے سے ستارہ مشتری جب ہم دیکھ لیں کہ آج اس وقت آروج اس نے پایا ہوئے تو آج آسمان پر اس ستاروں کی کیا پوزیشن ہے یہ دیکھنے کے ہم سعادت آسل کرتے ہیں اور یہ آج اس سلسلے کا آروج مشتری کا آخری پروگرم ہے اور یہ بارمہ پروگرم ہے اور آج جناب تاریخ ہے یارہ جنوری بدھ کا دن ہے اور مشتری برجِ حود میں ہوگا صبح دس بج کے اکتیس منٹ سے لے کے یارہ بج کے جو تاریس منٹ تک کا یہ وقت ہے تعلور کا مشتری اور یہ سبھی وقت نہایتی خیر و برکت کا ہے آج یہ وقت پورے پاکستان شرین ٹائم میں آپ پورے پاکستان میں کہیں بھی ہوں تو آج اس وقت بھی آپ نقش بنا سکتے ہیں آپ کو کوئی مزید جمع تفریق کرنے کی ضرورت نہیں قرآن پاک کی جتنی میں آیات ہیں سبھی خیر و برکت پر ہیں لیکن اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ ہمیں کوئی رزق کی ہمیں خیر و برکت کی حصول ہے انعام کی کوئی ایسی آیت مل جائے کوئی ایسی صورت مل جائے ہماری ذنیانی جنتری میں میں ہر سال میں سعادت مجھے آنسل ہوتی ہے کہ میں قرآن پاک کی ایک سو چونہ صورتوں کے نقش دیکھتے ہیں آج ہی جو میں نے آپ کے لئے صورت مندخب کی ہے ہم اس کی طرف آتے ہیں کہ اس کا مخالی البتر نقش کیسے بناتے ہیں آپ توجہ سے ٹھیکے اور جناب آپ بھی ایک عامل عملیات کی دنیا میں قدم رکھیں عامل بن سکتے ہیں ہم اس کی طرف آتے ہیں دیکھیں ملادہ کریں ناظرین آج ہم قرآن پاک کی ایک بہت ہی زبردست پیاری صورت ہے جو قائنات کی سب سے بڑی حرص تھی سرکار دور محضرت محمد مصطفیٰ سردار الانبیاء سے ملزور ہے اور میری یہ سعادت ہے فخر ہے کہ پروردگار نے آٹھ حرب کی عبادی بنائی اور اس میں جناب مسلمان جو ہیں سوار عرب لیڈ عرب کے قریب ہیں اس میں مسلمان ہونا پھر آلِ نبی اولادی ری ہونا سید ہونا تو یہ میں اس نعمت کا شکر بھی ادا کروں تو ساری زندگی کرتا رہا ہوں تو اللہ کا شکر ادا نہیں کر سکتا اور مجھے پچھتے دنوں سعادت تصیب ہوئی مدینے میں حاضری زینے کی اور مجھے بڑا فخر عزاز ہے کہ لوگ جا کے اسلام کرتے ہیں اسلام علیکم یا رسول اللہ میں نے وہ بھی اسلام کیا لیکن میں نے اسلام کیا اسلام علیکم یا جدہ محمد مصطفیٰ میرے نانا ہیں اور میں کیونکہ سید زادہ ہوں آلِ نبی اولادی تو آج ہم نے جناب محمد مصطفیٰ کے نام کی ایک صورت لی ہے اور اللہ کو بڑا پیار ہے تو آج اروجہ مشتری کا زمانہ چل رہا ہے اروجہ مشتری کے لیے جناب یہ ایک بڑا مفصل مضمون ہمارے جنوری دوہزار تیس کے رسالے میں آ چکا ہے اس کی آپ جناب پی ڈی اے فائل مغوا سکتے ہیں تو فتن یہ مضمون ضرور پڑھیں زنجانی جنوری دوہزار تیس مارکٹ میں آ چکی ہے اس کی ہارڈ کافی بڑا میں دستیاب ہے اس میں بھی قرآن پاک ہے جناب سارے نقشنیوں میں اور میں آپ کو صلاح دوں گا کہ آپ زنجانی جنوری دوہزار بائیس کی پی ڈی اے فائل مغوا آئیں اس میں جو کہ جنوری کبھی پرانی نہیں ہوتی جو بچے اس سال پیدا ہو گئے ہیں ان کے لیے تو یہ جنوری ایک گفٹ ہے جو نیچے نمبر آ رہا ہے اس میں آپ پی ڈی اے فائل مغوا سکتے ہیں اسی جنوری کا ہم صفحہ نمبر عزت اور عزبت کے لیے ہے شورت کے لیے ہے قصائش رزق کے لیے ہے الغرض آپ کا کوئی بھی جائز کام ہے تو ہم بیسے بھی سرگار دوالم کے بزیلے سے دعا کرتے رہتے ہیں تو یہ تو صورت ہی محمد مصطفیٰ ہے اس کے عدد ہیں اٹھارہ سفر چھے سو پچپن یہ ہم نے جناب حضر قائدہ یہ ہم نے لکھے ہیں اس پہ نکاغذ بے اور اٹھارہ سفر چھے سو پچپن اس میں ہم نے سات سو چھے سی بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم کے عدد جمع کر لیے اور یہ ہمارے پاس اٹھارہ چودہ اکتالیس آ گیا اور خالی ربطن بنانے کے لیے ہمیں نقش کو بارہ پہ تقسیم کرنا پڑتا ہے یہ ہم نے تقسیم کیا تو حاصل قسمت ہوا پندرہ ایک سو بیس اور نیچے ہمارے پاس ایک بچ گیا یہ نقش بنانے کی چال ہے چھوٹرا نمس پہلے لکھا جاتا ہے ایک دو تین چار پانچ یہ نقش کی چال ہے اب قائدہ یہ ہے کہ ہم نے ایک پیپر پہ گورڈن پیپر پہ لائنے بنا لی مشکل زافران کی چاہی سے ورنہ اس اورنج رنگ کی پینسن سے زافرانی رنگ معلوم ہوتا ہے تو اس سے بھی آپ یہ نقش لکھ سکتے ہیں اس کا جناب جو ایک عدب ہے یہ ہے کہ ہم پہلے بسم اللہ الرحمن 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 اوپر لکھیں گے سب سے پہلے چھوٹے انسا چھے ساتھ آٹھ اور اس کے بعد یہ پہلا خانہ ہے اس میں ہم لکھیں گے جو پہلے ہمیں آثر قسمت ہوا پندرہ ایک بیس اب ہم نے اس میں ہم نے اس کو مزید سات تفہ جمع کرنا ہے تو اس کو ڈبل کیا تو یہ تیس چوبیس سفر آ گیا ہے ٹریپل کیا ہے تو جناب یہ آ گیا ہے چار گناہ کیا ہے تو یہ آ گیا ہے پانچ گناہ کیا ہے تو یہ آ گیا ہے اب جب ہم اسے چھے گناہ کریں گے تو یہاں پہ ہمیں ایک جو باقی قسمت بچہ تک ہوا تو ہم اس کو جمع کریں گے سات گناہ کریں گے تو ایک جمع کریں گے آٹھ گناہ کریں گے تو یہ جمع کریں گے اس میں ایک جمع کریں گے اب نقش سرکار دعالم محمد مصطفیٰ کی جو صورت ہے یہ درست بنایا کہ نہیں بنا تو ہم یہ تینوں خانوں کو جمع کریں گے تو اس کا جو میزان ہے ہمارے پاس یہی آنا چاہیے اٹھارہ چودہ اکتالیس میں نے یہاں پر نچھے لکھا ہے اٹھارہ چودہ اکتالیس ان دو خانوں کو بھی یہی آنا چاہیے یہ تین کو بھی آنا چاہیے جب اب یقین ہو جائے کہ ہمارا نقش درست بن گیا ہے تو پھر جلاب نقش میں آپ اپنا مقصد دیکھیں کہ الہی صدقہ ہے محمد والے محمد کے صدقے میں برنا سرکار دعالم کا نام ہی میں سمجھ داؤں کہ سرکار نقیق کے ساتھ ہی سبھی کی شان ہے انبیاء کی شان بھی سرکار دعالم سے ہے اور جو بارہ امام ہیں چار دعالم ہیں ان کی شان بھی سرکار دعالم کے وسیلے سے ہے مجھے ایسی سرعیق راہ ایک واقعہ یاد آ گیا سرکار دعالم حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب آخری حج کیا تو ان کے ساتھ ایک لاکھ چوبی سزار جناب وہ حاجی بھی تھے حضور نے فرمایا کہ ابھی میری زندگی کا آخری حاج ہے اور میں جانے والا ہوں تو حضور نے جو ان سے محبت کرتے تھے بڑے پریشان ہوئے اور کہنے لگے کہ یا رسول آپ کے بعد کون ہوگا کیا ہوگا تو ایک حدیث رسول ہے سرکار دعالم نے فرمایا کہ میرے بعد میرے بارہ بیٹے ہوں گے اور لوگوں نے کہا جی ان کا کچھ نام بزا دیں پسہ بزا دیں تو حدیث رسول ہے حضور نے فرمایا کہ اولو نا محمد اول بھی محمد جیسا ہوگا آخری نا آخری نا یہ حدیث میں پڑتا ہوں پھر میں جس کا تشریح کر لے گی کہ اولو نا محمد محمد جیسا ہوگا آخری بھی محمد جیسا ہوگا درمیان والا بھی محمد جیسا ہوگا اور کلوں نا میرے بارہ کے بارہ ہی جی محمد جیسے ہوں گے اور یہ جناب سرکار دعالم کی حدیث ہے جہاں محمد مصطفیٰ کا نام آجے سمجھے کہ اس میں بارہ امام آگے چودہ معصوم آگے ایک لاکھ چوبیس ہزار انبیاء آگے یہ محمد مصطفیٰ میں جناب یہ سب ہی شامل ہیں اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب محمد مصطفیٰ کو بڑی عزت اور غربت دی ہے تو آج ہم نے جناب محمد مصطفیٰ کی سورت کے نام کا نقش بنانا سی کا یہاں پہ اب لکھیں گے الہی صدقہ ہے محمد مصطفیٰ سرکار دعالم اپنے محبوب کی صدقے میں فلاں بن فلاں یا فلاں بنت فلاں بچیوں کے لیے خواتین بنت لکھیں گی کہ فلاں مقصد میں کامیابی ہو عزت ملے رزق ملے کشارگی ملے جو بھی آپ کا اجائز مقصد ہے ہم دعاوں میں بھی سرکار دعالم کے وصیرے سے دعا کرتے ہیں اور سرکار دعالم جب جم ملاد بناتے ہیں مجھے بھی سعادت ملاد و نبی کے مہینے میں مجینے جانے کی تو میں نے اپنے جد کو اسلام کیا اسلام علیکم یا جدہ چونکہ محضور میرے نانا ہیں اور میری رسپتار نبی علیہ تو میری دعا سید زادے کی کہ آپ نے آج مجھ شاہد انجانی سے گناہگار شاہد انجانی سے یہ جو نقش محمد بنانے کا طریقہ سیکھا ہے آپ بڑی آسانی سے اس کو نقش بنا سکتے ہیں مشکل زافران کی اسے ہی مل جائے دوڑی اچھی بات ہے عام پیپر گورڈن پیپر پہ ورنہ یہ زافرانی پینسلز ہیں آپ اسے وہ نقش بنا کے اپنا مقصد دیکھیں اور اس کا ایک معمولی سا جناب حدیعہ ہے نظر آنا ہے صدقہ ہے کچھ بھی سمجھ لیں کہ ہر جمعہ رات آپ محصد میں ایک بار تو یہ عمل ضرور کریں جو محصد کے خدام ہیں جانو کا اشیاء یا معذران ازان دیتے ہیں ان کی اصفیت تحفیق کوئی نہ کوئی خدمت کریں اللہ تحفیق دے تو ہر جمعہ رات ان کی خدمت کرتے ہیں جمعہ کو بھی آپ کر سکتے ہیں تو آئیے جناب آج اپنے ہم سے یہ سیکھا ہم کوشش کریں گے کہ دوہزار تئیس میں نئے سال میں ہم قرآن پاہ کے جو باقی صورتیں ہیں ان کے نقش بنانے کا بھی طریقہ کا ہم آپ کو بتائیں اور آپ کو عامل بننے کے لیے ہرانمائی کریں مجھے امید ہے کہ بہن بھائی بڑی آسانی سے آج کا نقش کا طریقہ کا سمجھ پائے گئے ہوں گے شرف مشتری عوج مشتری اور آج جو ہے یہ عوج مشتری ہے اس وقت میں آپ نے جو نقش لکھا ہے یقین سے لکھیں یقین کامل سے لکھیں کیونکہ جس طریقے سے ہمارے جسم کے اندر روح ہے یہ ایک یقینی بات ہے چونکہ سانس آ رہا ہے ہمیں روح کا تعلق روحانیت سے ہے روحانیت جو ہے پروردگار کی ذات ہے پروردگار سے سے ہمارے جو روحانی نیٹورک ہے جس طرح موبائل کے سگنل آ رہے ہیں اسی طریقے سے روحانی سگنل بھی ہمارا ہماری روح محسوس کرتی ہے اور جو دل میں دھڑکن ہے یہ جناب جو ٹک ٹک ہو رہی ہوتی ہے یہ کسی رہ کسی جگہ سے انرجی آ رہی ہوتی ہے اور دل جو ہے یہ مسکن ہے خدا تعالیٰ کی ذات کا اور اللہ کے ذکر سے دل بھی آرام پاتے ہیں اور اللہ دل کی جو بناوٹ ہے اس وقت بھی آپ غور کریں تو آپ اس پر اللہ لکھاو محسوس کریں گے میں یوٹیوب پہ دیکھتے دیکھتے مجھے ایک پروگرم ملا جس میں اللہ تھا تو وہ ایک پروگرم کھل گیا کہ اس میں جناب ایک ایک سری کی طرح کہ انسان کی باڈی اور دل جو ہے وہ دھڑک رہا ہے اللہ اللہ تو اللہ اکبر ہمارے آزان کا سالنا ماہ کلام بھی اس میں آدم ہے یہ بھی جناب ایک اس میں آدم ہے آپ یہ نقش لکھیں اپنے پیاروں کو بنا کے لیں مجھے خوشی ہے کہ مجھے ایک ایو بیپ ٹی وی کے پلیٹ فارم پہ اروجہ مشتری کے حوالے سے بارہ پروگرم پیش کرنے کی سعادت ملی اور میں نے بین بھائیوں کو اس کی اویرنیس بھی دی اس کے فائد بھی بتائے اور نقش بنانے کی طریقہ کار بھی میں نے ہدیہ کیے اور مزید یہ ہے کہ ہمارے تازہ شمارہ آئینہ قسمت جنوری کا یہ مارکٹ میں آ چکا ہے اس کی پی ڈی اف فائل جو نیچے نمبر آ رہا ہے میں ہوا کے پڑھیں اس میں چار صفحہ کا اروجہ مشتری کا آرٹیکلز ہے اس کے پڑھنے سے بھی آپ کو اروجہ مشتری کی فیوز و برکات اور اس کے فائد آپ کو جاننے میں آپ مدد ملے گی آپ سے ملاقات کا سلسلہ جاری دے گا آپ اپنی دعاوں میں ہمیں بھی یاد رکھیں ہم بھی آپ کے لئے دعا کرتے ہیں کہ ہم اسی طریقے سے اچھے اوقات میں اچھے عملیات پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں اور ہماری دعا ہے کہ دوہزار تئیس ہمارا سب بہن بھائیوں کا پورے پاکستانیوں کا اچھا گزرے وطن عزیز پاکستان کے لیے ہم دعا گوئے ہیں اللہ پاک پاکستان کو عصت ترقی اور منصب اطا کرے اور پاکستان کو جناب دلیر واحمت لیڈر عطا کرے جو ملک کی تقدیر بدل دیں آپ سے ملاقات کا سلطہ جاری رہے گا ہمارا روحانی مانوہ آئینہ قسمت جنوری دوہزار تئیس کا مارکٹ میں آ چکا ہے آپ اس کی ہارڈ کافی بھی خرید کے پڑھ سکتے ہیں جو نیچے نمبر آ رہے ہیں اس کی پی ڈی او فائل بھی مگوا سکتے ہیں اس میں اس رسالے کے بہترین عملیات عروض مشتری وسط ترقی مال و دولت مجرب عمال اس میں دیئے گئے ہیں اور ستارہ مشتری کوری دور پہ خیر و برکت کا ستارہ ہے رزق کا ستارہ ہے دولت کا ستارہ ہے اور ہر اس خیر سے منصوب ہے جس کی ہم سب توقع کر رہے ہوتے ہیں تازہ شمارہ جنوری دوہزار تئیس کے سوپہ نمبر آٹھ پہ ہم نے کوئی خصوصی عروض مشتری کا ایک لوہ دی ہے اس کے بنانے کا طریقہ دی ہے لوہ مشتری دورانی یہ اس میں بنی بنائی بنانے کا طریقہ بھی دی ہے اور جو لوہ بنے گی وہ بھی ہم نے اس میں حدیعہ کرنے کی ساتھت حاصل کی ہے آپ کو دیگر نقش کے ساتھ اگر یہ لوہ ہم سے حدیعہ تن لینا چاہیں جو نیچے نمبر آ رہا ہے یہ لوہ آپ طلب کر سکتے ہیں ورنہ آج کے لئے ہم نے اتنے حملیات دی ہیں کہ آپ خود بھی ایسے لوہ کو بنا کے لوہ مشتری بنا کے اس سے فیضی آپ ہو سکتے ہیں یقیناً آپ کی اپنے ہاتھ سے جو لوہ بنے گی وہ بھی باعث سے برکت ہوگی اور خصوصی بہن بھائیوں کے لئے ہم نے خصوصی ایک لوہ بنائی ہے لوہ مشتری نورانی وہ ہم سے حضیعتاً آپ طلب کر سکتے ہیں آپ سے بلاقات کا سلسلہ جاری جائے گا